بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل اور آج میرے چینل کی طرف سے سب مدرز کو ویری ویری ہیپی مدرز ڈے انکلوڈنگ می انکلوڈنگ می مدر تو مدرز ڈے کے حوالے سے میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی مگر پرفیکٹ ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں سب بچیاں اپنی ماما کو سرپرائز کریں اور یہ ریسیپی ایز ای گفت ان کو بنا کے دیں تو لزانیا شیٹس کی بغیر اور ٹیمیٹو سوس کے بغیر ہمارا لزانیا دیکھیں کیسے ریڈی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ون پیکٹ میکرونیز کو باائل کر لیا یہ لزانیا کیمے والا ہے تو کیمے کی تیاری کچھ اس طرح سے ہے کہ دون میڈیم پیاس جو تھے ان کو میں نے سوفٹ ہونے تک پکا لیا اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر لی اور کیمے کو ایڈ کر دیا کیمے کے جگہ چکن بھی یوز ہو سکتا ہے اور سپائیسیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے منشن ہیں آپ اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تو جس طرح سے نورملی کیمے کو بنایا جاتا ہے سیم اسی ویسے اس کیمے کو ہم ریڈی کر لیں گے چونکہ یہ لزانیا کی شورٹ کٹ اور ایزیس ریسپی ہے اس لیے میں نے اس کو مور ایزی کرنے کے لیے ٹیمیٹو سوس نہیں بنائی بلکہ ٹیمیٹو بلکل ڈریکٹ اس میں ایڈ کر دی ہیں تو میڈیم فلیم پہ یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا اب وائٹ سوس کی طرف چلتے ہیں جو کہ کافی ٹیکنیکل ہوتی ہے اس لیے اس کو غور سے دیکھیں دو چمر دیسی گھی کے تھے بٹر بھی ایوز ہو سکتا ہے اس میں میں نے میدہ ایڈ کر لیا اور اس کو اچھے طریقے سے حلال لیا بلکل میڈیم فلیم پہ بلکہ لو فلیم پہ کیونکہ اگر میدہ زیادہ براؤن ہو جائے یا جل جائے تو ہماری وائٹ سوس خراب ہو سکتی ہے تو اس کو کیپ مکسنگ اس طرح سے مکس کرتے رہیں انٹل اس کا گولڈن سا کلر ہو جائے اور ایک اچھی سی خوشبو مہتے سے آنے لگ جائے تو میں نے میدے میں اس میں ایڈ کر لیا تقریباً دین سے چار گلاس دودھ اور مکس کرتے رہیں تاکہ کوئی لمب کوئی گٹلی نہ بنے اور ساتھ ہی میں نے چیز بھی ایڈ کر دی تقریباً چار سے پانچ چمت چیز تھے اور سالٹ بھی اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور اس کو مکس کرتے رہیں جس طرح سے کسٹرڈ آہ 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 تھک ہوتا جاتا ہے سیم یہ سوس بھی لیٹر آن تھک ہوتی جاتی ہے تو یہ ہے اس کی رائٹ کنسسٹنسی یہاں پہ فلیم آف کرتے اور اوریگانو ایڈ کر دیں ساتھ پارسلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہماری یہ زبردست سی وائٹ ساوس ریڈی ہے تو لزانیا شیٹس یہاں پہ نہیں ہوس ہو رہی تو اس کی لیرنگ ہم کریں گے میکرانی سے ایک آون پروف ڈیش لے لیں اس میں جس طرح سے لزانیا شیٹس کو بچھایا جاتا ہے سیم ویسے میکرانیز کو بچھا لیں اور اس پہ کیمے کی ایک لیئر لگا لیں بولنس چکن بنا ہو سیم اسی میتر سے تو چکن کی بھی لیئر لگ سکتی ہے تو سپرنکل کر لیں تھوڑا سا اوریگانو اس کیمے کے اوپر تاکہ موسٹ ٹیسٹی ٹیسٹ آسکے اور پھر سے ہم لزانیا شیٹس کی طرح میکرانی کی لیئرنگ کریں گے تو ہے نا یہ ایزیسٹ لزانیا ریسیپی جس میں دیکھیں لزانیا شیٹ بھی نہیں ہوس ہو رہی اور میکرانی سے ہی ہم لزانیا ایفیکٹ بھی دے رہے ہیں اور ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں وائٹ ساوس اور ساتھ ہی میں نے چیز بھی سپرنکل کر دی اوریگانو شملا میرچ آلیفز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور مشرومز بھی تو یہ ہماری ایزیسٹ جو لزانیا کی ریسیپی تھی وہ ریڈی ہے اوون میں جانے کے لیے تو اس کی لیئرز آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ آئی ہیں مدر سٹیک کے حوالے سے یہ ریسیپی آئیڈیل ہے آپ اپنی ماما کو بنا کے دیں اوون میں میڈیم فلیم پر تقریباً پنہ سے بیس منٹ میں اس کی یہ لک آئی اور یہ ہمارا بیک ہو کے ریڈی ہے رائٹ ناؤ یہ بہت زیادہ گرم ہے اس لئے اس کو فوراں کٹ نہیں کر سکتے جب یہ میڈیم ٹیمپریچر پر جائے تب اس کی کٹنگ کریں اور تب آپ اس کی لیرز دیکھیں جو کہ سیم اس طرح سے آئیں گی جیسے لزانیا شیٹس کی آتی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تھانکس فور ووچنگ